سامین کو ناظرین کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولنا آپ کسی محفیل میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں اور آج کل تو اس طرح کی کئی پروگرام ٹی وی شہرنوں پر دکھائی جاتے ہیں جن میں لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے اور بسا اوقات بہتہ باتوں کا سہارا لیا جاتا ہے اور وہ ساری باتیں بہتہ باتیں ساری کے ساری باتیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں یہ جھوٹ جو لوگوں کو ہسانے کے لیے کہا جاتا ہے بولا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُوا لِيُدْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلُ لَهُ ثُمَّ وَيْلُ اللَّهُ وَيْل ہے وَيْل کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے وَيْلُ لَهُ الشخص کے لیے وَيْل ہے یعنی جہنم کی ایک وادی ہے کس کے لیے تراغور سے سنیے گا لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُوا اس شخص کے لیے وَيْل ہے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کس لیے بولتا ہے لِيُدْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ تاکہ اس جھوٹ سے لوگوں کو ہسائیں لوگوں کو ہسانے کے لیے ان کی تفریح کے لیے وہ شخص جھوٹ بولتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے جہنم کی ایک وادی ہے ایک درجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تین بار بد دعا کرتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں وَيْلُ لِلَّذِي فِيُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کہتے ہیں وَيْلُ لَهُ ثُمَّ وَيْلُ لَهُ کہ اس کے لیے وَيْل ہے وَيْلُ لَهُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو بار مزید کہتے ہیں کہ اس شخص کے لیے وَيْل ہے اور یہ چیز ہمارے درمیان بہت منتشر ہے کہ ہم جھوٹ بولنے کے لیے ہم لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور اس جھوٹ کو مزید آگے بھی بڑھاتے ہیں آج واتس اپ اور شوشل میڈیا کے دور میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے میسج آتے ہیں جن میں چھوٹکلے دگری کیا جاتے ہیں کسی فردی کہانی پہ کوئی چھوٹکلہ بنائے جاتا ہے فردی شخصیات پہ چھوٹکلے تیار کی جاتے ہیں لوگوں کو ہسانے کے لیے اور یہ چھوٹکلے ہم تک آتے ہیں ہم انہیں پڑھتے ہیں اور خوب ہستے ہیں پھر اس کے بعد اسی پہ اکتفاہ نہیں کرتے بلکہ اس جھوٹ کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو لوگوں کے درمیان شیئر کرتے ہیں اسے فارورڈ کرتے ہیں گویا اس جھوٹ کو فیلانے میں اور جھوٹ کے دریئے سے لوگوں کو ہسانے میں ہم خود شریک ہیں طرح سوچی اس گھناؤنے کام میں اگر ہم شریک ہیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا آئیے مزید صورتیں دیکھتے ہیں معاشرے میں جھوٹ کی بہت ساری صورتیں فیلی ہوئی ہیں ان شکلوں میں سے ایک شکل اپنی فضیلت اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے جھوٹ بولنا اور یہ بہت زیادہ پائے جاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے اپنے پاس لیاقت ظاہر کرنے کے لیے اپنے علم کے اظہار کے لیے ہم بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے ایسے کیا میں نے ویسے کیا میرے پاس یہ لیاقت ہے میرے پاس یہ صلاحیت ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم بولتے ہیں تاکہ سننے والا یہ محسوس کرے کہ ہم اتنے عالی مقام کے حامل ہیں اپنے آپ پہ ہم فخری کرتے ہیں وہ بھی جھوٹ بول کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں